ایڈوکیٹ ہے مشٹر آزھر لودی صاحب جو بڑھگام خان صاحب کانوشنسی سے الیکشن فاغ پر رہے تھے دلبریٹلی ان کا فاغ انہوں نے ریجیکٹ کر لیا میری اپیل ہے الیکشن کمیسٹر آف انڈیا کو جو میں نے لیٹر بھی دکھی تھے کہ یہ سسٹم جو پرانے ہم ٹھیک کرتے آ رہے ہیں ابھی بھی بہت ساری کامیاں ہیں جیسے آپ جانتے ہیں کہ کچھ ایسی آفسر بھی پوشٹڈ ہے کہ جو لیٹ رائٹ کہیں نہیں کسی نہیں کسی پارٹی سے ایفلیٹڈ ہے جو سپورٹ کرتے ہی ہم یہی اپیل کریں گے اس سے لانے کیلئی اگر ہم نے فری ایڈ فیر الیکشن کرنے جمعہ انڈ کشمیر پہ ہمیں ان آفسروں کو یہاں پر تائینات کرنا پڑے گا کہ جن کو کسی کے ساتھ کوئی لالش نہ ہو کسی پارٹی کے ساتھ ایفلیٹڈ ہے وہ بہت دکھ کے ساتھ کرنا پڑتا ہے کہ میں نے وہ بریند سٹروک آیا کانڈیڈیٹ کو کان سایپ کان صلیت کے کان ایڈکی ٹھیکتلوڈی ساپ کو یہ ہوا آج اور میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ سب چیزیں جو ہے جو ایگزرسائز ہوئی ہے اس سے پہلے دین چار مہینے پہلے اور اس وقت بھی ہم نے کہا تھا کہ بہت ساری تبدیلیہ حامل لانے پڑے گی ہمیں سسٹم سے اس سسٹم میں بیٹھ کے جو لوگ ایسا کام کر رہے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا پچھلے آٹھ دس سالوں سے کتنے گورنمنٹ اپلائی سسپنڈ ہوئے جن کی اوپر بڑے الزامات سنگین الزامات تھی یا نوکل سے برطرف کیا گیا تو ابھی بھی یہ سسٹم میں ہے اور اس چیز کو ہم مانتے ہیں کہ جانبوش کر جو ہے کیونکہ آپ کو یہ بھی پتا ہوگا کہ کافی سال یہاں پر تو کھلے عام پاکستان کو چلے آیا گیا جب ایٹ کشنی ایسا لگ رہا تھا کہ کافی لوگ جو ہے گورنمنٹ آف انڈیا کا کم اور پاکستان کا تنکہ زیادہ لے لیکن آج مجھے اپیل کرنی پڑھ رہی الیکشن کمیشل آف انڈیا سے کہ مہربانی کر کے انہی آفسرز کو یہاں رکھا جائے اس چیز کے لیے میں یاد دلانا چاہتا ہوں نائنٹیز فائیو میں ایک الیکشنز ہوا تھا اور اس میں ہمارا سٹاف جو تھا وہ سب باہر کا تھا کیونکہ یہاں کے سٹاف نے تو نوکری کرنے سے انکار کر دیا تھا تو الیکشن کمیشل آف انڈیا کو باہر سے سٹاف کو ڈیپیوٹ کرنا پڑا تھا الیکشن کروانے کے لیے آپ کو یاد دلا دو کافی لوگ شاید نہیں جانتے ہوئے تو تب جا کر پارلیمنٹ الیکشن ہوا تھا انیس سو پچار میں تو بہت ساری چیزیں آج بھی ہیں ہم اس کو بول نہیں سکتے اس کو ہم لوگ آور رول نہیں کر سکتے ہم مانتے ہیں کہ کافی سارے لوگ جو ہے یہاں پر پیسپل پروسس نہیں چاہتے پیسپل الیکشنز نہیں چاہتے وہ وہ کہیں باہر سے نہیں ہے ہماری سسٹم نہیں ہے تو اس لیے میری اپیل ہے کمیشنر الیکشن کمیشنر آف انڈیا میں نے لیٹر بھی لکھی ہے میردالی کو کہ اس کے اوپر خاص خیال ابھی جو فرسٹ اور سیکنڈ فیز ابھی تھرڈ فیز کے اوپر بھی خاص خیال رکھا جائے ہم نے صاف شفاہ الیکشنز کروانے ہیں جنٹ کے میں اب لوگوں کو اپنے ووٹ کا حق ان کو ملے اس میں کوئی ملاوت نہ ہو اس میں کوئی زور زبر شکریہ موسیقی